اسلام علیکم ناظرین سفائی کا خیال رکھیں جگہ جگہ ابھی بہت گندگی نظر آ رہی ہے لیکن کچھ کوششیں ہمیں اپنے ذاتی طور پر بھی کر لینے چاہیے جو ہمارے محلے ہیں جو ہماری بلڈنگز ہیں اس کی صفائی تو اٹلیسٹ ہم کر ہی سکتے ہیں جو ہماری محلے کی یونینز ہوتی ہیں یا پھر ہم خود بھی نیشیٹ لے کے اگر اپنے محلے یا بلڈنگز کی صفائی کا تھوڑا سا بیڑا اٹھا لیں تو آئی مرس دے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور ان تباہ موقع پہ ہم اپنی کشمیری بہن بھائی اور ماں بہنوں بیٹیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں آج کا دن ہم چوکے کشمیر کے ساتھ بنا رہے ہیں ایزا یوم سیاہ کا دن آج ہم بنا رہے ہیں ہماری بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے جو رہنے والے ہیں ان کی بھی مشکلات کو آسان کرے اور اس کو بھی ایزا آزاد مملکت ایک جسے کہتے ہیں قوم کی حیثت حاصل ہو اور بڑی دل سے دعا ہے کہ جتنی مشکلات وہ اٹھا رہے ہیں لنگ کے لیے بڑے آسانی کے اسباب پیدا کر دے سکلسٹرن نیشنل سٹیٹ آف کلنری آرٹس اور ہنٹل منیشمنٹ آج عید کے چوتھو روز بھی ہم ہیں آپ کے ساتھ جناب اور چونکہ آج بھی عام تحتیل کا دن ہے گارمنٹ کی طرف سے چھٹی ہے لیکن اگن چونکہ ہم ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے دستخان اور آپ کے جو گھر کی کیزینز ہیں اس کو بہت انہینس کرنے کے لیے موجود ہیں آپ اپنی بنائی ہوئی ریسیپیز ہمیں بھیجیں ساتھ ساتھ آپ کیا کریں جناب کھانوں کی تصویریں بھیجیں اور آپ اسے ٹیک کریں اسکلسٹرن کے پیچ پہ اسکلسٹرن میں آپ جسٹریشن کے لیے کال کر سکتے ہیں 0311754557 پہ آج جناب اسکلسٹرن نیشنل سٹر ف کلنری آرٹس اور ہوتل منیشمنٹ جہاں ہسپٹیلٹی کی فیلڈ میں اپنی ایکسپرٹیز ڈیلیور کر رہا ہے سکلس پروائیٹ کر رہا ہے ساتھ ساتھ اسکلسٹرن کی اپنی ایک بڑے خوبی یہ رہی ہے کہ جتنے ایونٹس ہوتے ہیں اپنے جو ان کے سٹیڈنٹس ہیں جو وہ وہاں پہ ایڈیوکیشن لے رہے ہوتے ہیں ان کو ڈیفنیٹ پلیٹ فارم بے فراہم کر رہا ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ تمام جو ہمارے اسادزہ ہیں اور ہمارے جو ٹرینرز ہیں شیف ہیں وہ انڈسٹری کے کالیفائیڈ شیف ہوں ریناونڈ نام ہوں انڈسٹری میں ان کے اپنے ایک پہچان ہو ایک ان کی اپنی ایک ایڈنٹیفیکیشن کے ساتھ وہ آپ کو ٹرین کریں تاکہ آپ جو اسکلس لے کر جائیں تو وہ ایک مایاناز اسادزہ یا مایاناز شیف کی ز سیرے نگرانی لے کر جائیں اور آپ ان کی سکلس سے جو آپ چیزیں سیکھیں گے آپ جو ٹریننگز لیں گے اس پہ دیر اس نو کوششن مارک اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی جتنے رولز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی جتنی ریکوائیمنٹس ہیں اس کو فلفل کرنے کے لئے اسکلس اپنی جو ایک پروپر فیلڈ ہے اس میں بہت زیادہ مایاناز جو ایک کارکردگی ہے سر انجام دے رہا ہے تو جناب آج ہی آئیدر کی وہ بیکنگ این پیٹی سیریز کی جو فی یا کلمری آرٹس کی بات کریں آئیدر یا پھر وہ ہسپیٹیلیٹی انڈریسٹری کے فرنٹ ڈیسک ہو جائیں یا پھر آپ کی سلف منیشمنٹ کی بات کریں ہم ٹائم منیشمنٹ کی بات کریں تو یہ تمام چیزیں انڈر دو ورن روف آپ کو پروائیٹ کر دی جاتی ہیں جس میں آپ جب آپ کوئی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں تو آئیدر صرف وہ کھانا پکانا نہیں ہوتا میں ہمیشہ ایک بات پوائنٹ آٹھ کرتی ہوں کہ جناب اس میں آپ کی پوری سلف گرومنگ کی جاتی ہے آپ کو ان چی چیزوں کی پہچان کرائی جاتی ہے کہ جناب کس طرح آپ ہر فیلڈ میں ہر سکلز کو لے کے چل سکتے ہیں تو جناب یہ کچھ بات ہوئی انسٹیٹوٹ کے حوالے سے اور اس وقت ہے جناب موسم بہت اچھا اور شام کی چائے کا تو اس وقت مزا ہی دبالا ہو گیا ہے آج جب یہ چھٹیوں کی دن ہوتے ہیں اور بڑا ورک لوڈ ہوتا ہے تو اس وقت چائے اور کافی بڑی تسکین دے رہی ہوتی ہے تو جناب اس وقت میں بھی اپنی چائے انجوائے کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو چلتے اپنے کچن میں آج ہم آپ کے لئے کیا بنانے جا رہے ہیں وہیں چل کے دیکھتے ہیں اور آج میرے ساتھ کون ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جناب جناب آج کون کون ہے ہمارے ساتھ ہم کیا بنانے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں تو جناب یہ تو اندر رکھ لیتی نا کنزا اسلام علیکم سلام اس نے ایسا ہوتا ہے نا یہ دیکھیں ہمارا اور آپ کے کوئی ملکم سلام کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ہم تو ایک فیملی ہیں ہم ہر وقت آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں ہر وقت تو نہیں چھے سے ساتھ لازم موجود ہوتے ہیں اور ایت کے دن تو ہم تین دن وقت موجود ہیں جناب یہاں پہ میرے ساتھ کنزا موجود ہیں کنزا کو آپ سک بہت اچھی طرح جانتے ہیں کنزا is a one of my best student جس نے یہی سے training ہمارے پاس اس کسن سے training لینے کے بعد الحمدلیلہ as a assistant pastry chef کام کر رہی ہیں اپنی expertise ڈیلیور کر رہی ہیں اور الحمدلیلہ آج اس platform پہ جو سلسن نے ان کو provide کیا ہے یہاں پہ میرے ساتھ ہوتی ہیں ساتھ شیف رانے کے ساتھ بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہم دونوں کی ہی student ہیں اور جناب یہاں پہ کون ہے ساتھ آج کچھ نیا چہرہ نظر آ رہے تو اس نئے چہرے سے بھی بات کرتے ہیں یہ کون ہے جناب انٹرڈکشن تو کرائیں ذرا اپنا اسلام علیکم والیکم اور میں کلنری آرٹس کی سٹوڈنٹ ہوں برینڈ ڈیپلوما کر رہی ہوں اس کل سٹن سے اور کیا بتانا چاہیے اپنے بارے میں میں اپنے شیف کے ساتھ آج کھڑی ہوں یہ میرے نہیں بہت بڑی بات ہے نہیں بتانا چاہیے آپ کو یہ بھی چاہیے آپ کو کیسے انٹرڈز دیویلپ ہوا آپ کو یہاں کی کیسے لگا کیا چینج لگا سوچے بہت ہی بڑی چیز ہے کیونکہ آپ جو چیزیں گھر میں بہت ساری چیزیں جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ کے ہمیں کس طرح کیا کرنا ہے وہ ساری چیزوں کا پتا چل رہا ہے تو جناب یعنی ایکسپیرینس اچھا رہا بہت اچھا رہا چینج رہا گھر سے نکل کے جب ہم پروفیشنل کوکنگ کرتے ہیں تو بڑا ڈیفرنس لگتا ہے ایک ساری میں ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک شیف نے ہماری ایک چھوٹا سا کمپٹیشن رکھا اور شیف نے بس کلاس میں اناؤنسمنٹ کی کہ میں ساب کو سلبز دے رہی ہوں اور آپ لوگ کو اپنی ریسپی خود سے بنانی ہے مطلب اس دن ہمیں واقعی میں مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک فائنل ٹاچ کس طرح کرنا ہے کیا کرنا ہے مدت یہ کیمرہ ہے فرسٹ ایم موتا بس لی ہم ٹرینرز نہیں بتائیں کہ ہر چیز میں ایدر کہ وہ انسٹیٹیوٹ ہو یا پھر وہ میڈیا کا پلیٹ فارم ہو ہمارا کام ہے ہمارے سٹوڈنٹ پہ پتا چلنا چاہیے یہ کیمرہ ہے مدت یہاں بھولنا ہے بتاؤ بس تو وہ جو شیف ہے نا وہ کوئی اور نہیں شیف پرائیں جنہوں نے ہمیں ایک اسائیمنٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو آج خود سے کام کرنا ہے مطلب ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی کچھ نہیں تھا بس ہمارے ہاتھ میں سلپ سائنٹی اور ہم نے خود سے سمان میزن پلیس کرنا ہے اور خود سے بنانا تھا اور ان کے ساتھ ایک نہیں ان کے ساتھ اکسر ہوتا ہے اور بہت مزا آتا ہے میں جب جاتی ہوں نا کچھن میں ان کو ریسیپیز کرنا ہے اس کے بعد صرف میں کہتی ہوں بٹا یہ 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 چیزیں ہیں یہ کرنی ہے ذرا فٹا فٹ لائے نا پو جاؤ سارے اور یہ ٹائم ہے ٹائم فریم لازم ملتا ہے ان کو بدن اس ٹائم فریم مجھے کام چاہیے تو اللہ کا شکر ہے الحمدلی رب تو بچے سائے ٹوگئے ہیں تو جناب آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں اس وقت ہم بنانے جا رہے ہیں سٹیکس ہم کس طرح بنانے جا رہے ہیں آج دیکھیں سٹیکس بنانے کے بہت طریقے ہیں بہت ڈیفرنٹ کوزین کے حساب سے سٹیکس بنائے جا رہے ہیں جاتے ہیں بہت مختلف ذائقوں کے حساب سے ہر ریجن کے حساب سے کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کچھ رب آئے کا بنا رہے ہوتے ہیں کچھ انڈرکٹ کا بنا رہے ہوتے ہیں کچھ چینرل لائن کا بنا رہے ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کون سے عجیب عجیب سے نام لے رہی ہے تو جناب یہ عجیب عجیب سے نام بالکل بھی نہیں اب اس لئے دیکھیں جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں چیزوں کو سمجھ سے ہیں پڑھتے ہیں تو یہ جو ہمارے جو میٹ کے کٹس ہوتے ہیں بسیکلی اسی سے ہی سٹیک نکالے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو میرے پاس سٹیکس ہیں بسیکلی انڈر کٹس کے ہیں لیکن اس کو میں نے راؤنڈ شیپ میں نہیں لیا اس کا تھوڑا سا میرے شیپ چینج کر کے لیے آئے یہ دیکھیں اور اس کو جناب پکھنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ریکوائیڈ ہوتا لیکن اگر آپ میٹ کا کوئی دوسرا پیس لے رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگتے کہ یہ نہیں کرلے گا تو آپ اس کو تھوڑا سا میٹ ٹینجورائزر لگا لیں تو اس لئے آپ کی جو ریکائیمنٹس ہیں وہ فل فل ہو جائیں گی تو جناب یہاں پہ ہمارے پاس شامل ہے مہران سپائسز جو جانتے ہیں انہوں پہ راج کرنے کا تو جناب دلوں پہ راج کیسے کیا جاتا ہے کچھ پتا ہے دلوں پہ راج کیسے کرتے ہیں مدد اچھے اچھے کھانے بنا جاتا ہے یہ تو دیکھیں جیس ہر خاتون کو پتا ہے کہ دلوں پہ راج اچھا کھانا بنا کی کیا جاتا ہے تو جناب اچھے کھانے کے لیے کیا ہونا ضروری ہوتا ہے اچھے سپائسز ہونا بھی ضروری ہے کھانوں کی جو ایک انہانسمنٹ ہے وہ اچھے سپائسیز کے ساتھ آتی ہے مطلب ایک جسے کہا جائے کہ پیوریفیکیشن ہوں کھانے کی اس کی مسالوں کی اس میں اجزاء بہترین استعمال ہوئے ہیں تو کھانے کا مزہ ہی نکل جگہ آجاتا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ مہران کا سویا سوس ہے جو کہ ہم دو ٹیبل سپون اٹ کر رہے ہیں یہ مجھے ورسسٹر شائر سوس لگ رہا ہے سویا سوس مجھے تھوڑا سا دیجئے گا یہ ورسسٹر شائر سوس ہے جو ہم نے دو ٹیبل سپون استعمال کیا ساتھ میں ہمارے پاس اورسٹر سوس ہے جو کہ ہم نے ایک ٹیبل سپون اس میں استعمال کیا اور ہمارے پاس مسترد پیسٹ ہے ایک ٹی سپون ہم وہ بھی ایٹ کریں گے سفید مرچ کا پاوڈر ایک چھٹکی گوٹ پینچ not a little quench ہم گوٹ پینچ استعمال کریں گے بلیک پپر پاوڈر یعنی کالی مرچ کا مہران کالی مرچ کا پاوڈر ایک چھٹکی یہ ہمارے پاس مہران کا سویا سوس ہے جو کہ ہم دو ٹیبل سپون اس میں ایڈ آن کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس نمک موجود ہے ایک ٹی سپون ہم اس میں کیونکہ دیکھیں جو ہمارے پاس سوسز موجود ہوتے ہیں اس میں سوڈیم کی ایک خاص کانٹیٹی موجود ہوتی ہے اس میں نمک کا اپنا ایک فلیور آ رہا ہوتا ہے اگرچہ ہم اس میں نمک پہلے سے ہی بہت زیادہ ڈال دیں گے تو اس میں سوڈیم لیول بہت ہائی ہو جائے گا and that is not good for your health یعنی کہ اگر ہم صحت کی بات کریں تو نمک کا ایک بیلنس منٹ بہت ضروری ہوتا ہے یعنی کہ کوشش کریں کہ نمک کو بہت بیلنس کر کے کھائیں اس کی کانٹیٹی کو مائنر اس میں رکھیں مطبع تیزی کی طرف نہ ہو یہاں پہ دو ٹیبل سپون ہم اس میں آلیو وائل ایٹ کرنے جا رہے ہیں کوشش کریں کہ اس میں ایک بیلنس رہے اگرچہ کانٹیٹی بہت زیادہ ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ اس کا فلیور جو اصل فلیور ہے وہ مر جائے گا تو اصل فلیور رہنا چاہیے مصے کے میچ کا اپنا فلیور رہے اور جناب جو آپ کے سپائسیز ہیں ان کا اپنا تو جناب سٹیکس کو ہم نے یہاں پہ کر دیا ہے یہ سٹیکس آپ دیکھیں یہاں پہ بہت اچھے سے مارینیٹ ہو گئے ہیں کوشش کریں اس کو تقریباً دو گھنٹے تو آپ اس کو مارینیٹ کر کے چھوڑیں ورنہ اگر ٹائم نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس طرح کہ آپ باقی چیزیں ریڈی کریں گے بائی دہ ٹائم تو اس کو آدھا گھنٹہ تو ہو جائے گا یہ دیکھیں جناب بہت اچھا سا یہاں پہ میٹ جو ہے مارینیٹ ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ مکس ویجیٹیبلز ہیں جو کہ میں اس کے ساتھ سرف کروں گی مکس ویجیٹیبلز اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ لیٹس بھی موجود ہے باقی سبزیاں بھی ہیں ہم پیاس کو بھی گرل کریں گے اور وہ کس طرح کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آج دوسری ریسیپی بھی موجود ہے کیا ہے کنزہ ہماری دوسری ریسیپی شیف چوکلیٹ بوسٹن موس ہے ہمارے پاس آج چوکلیٹ بوسٹن موس ہے جناب یہ تو نام سے بڑا مزے کا لگ رہا ہے یعنی کہ یہ یہ بڑا کریمی ہے اور بہت ہیلڈی بھی ہے اور کھانے میں بہت مزیدار بھی ہے آپ نے یہ ریسیپی ضرور کرنی ہے اور ہمیں اپنا فیڈبیک بھی دینا ہے کہ یہ کس طرح بنائی جائیں گے کس طرح آپ کو اس کی فلیورنگ کیسی لگی تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے کنزہ جب تک ہمیں پاس یہ میرینیٹ ہوا ہے ہم اس کے نیکسٹ واسس کی طرف آتے ہیں تو جناب جب تک ہم چوکلیٹ بوسٹن کریم کی طرف بھی آ جاتے ہیں شایف سب سے پہلے ہم نے ملک بوائل کریں گے اس کو شگر کے ساتھ ہم لوگ اس ملک بوائل کرنے رکھیں گے کتنا ہمیں ملک شاہی ہے شایف یہ 500 ایمل ہے تو یہ میرے پاس 1 لیٹر ہے تو اس میں سے ہم حاف قوانٹیٹی لیں گے کر دیا کنزہ میں نے فلیم آن کر دیا اس کو بھی اپنے مزا ہے اس ریٹس کے ساتھ ایک حیال دی چٹ چٹ رہتی ہے جناب ہم نے اس وقت یہ 500 ایمل دودھ اس کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھا ساتھ پہ ہم کیا ایٹ کرنے جا رہے ہیں کنزہ اس میں شایف شگر ایٹ کرنے اس میں ہم کتنی شگر ایٹ کریں گے تقریباً 50 to 75 گرام جناب ہم اس میں 75 گرام ہم نے اس وقت 500 ایمل دودھ لیا اور اس میں ہم نے 75 گرام چینی کے ساتھ بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے جب تک یہ بوائل ہو رہا ہے اور سٹیک جو ہے مرینیٹ ہوا بابا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنے کیا کہ پوری ریسیپی ہے باغی پرگرام ہے لازد بائیس کسرن میں ہوں آپ کے اپنی شہ فرا ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے باڑ جی جناب جی جناب سوس کے لیے ہمیں یہاں پہ ہم لینے جا رہے ہیں بٹر اگر یہ سوس آپ بٹر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو آلیو آئل کے ساتھ بنا رہی ہوں کیونکہ دیکھیں دونوں ہی ہی ہیلدی آپشن ہے آپ دونوں ہی طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں تو جناب یہاں پہ میرے پاس ہے دو ٹیبل سپون میں نے آلیو آئل لیا اور جناب یہاں پہ میرے پاس میدہ موجود ہے کدھر یہ میدہ یہ رہا اس میں جناب دو ٹیبل سپون اس میں میں نے میدہ ایٹ کیا اور اس کو میں دھیمی آنچ پہ ہلکا ہلکا سام اس کو بھونیں گے ہلکا ہلکا سام بھونیں گے اس کو ہم بہت زیادہ نہیں اس میں بس ہلکا سے کاروما جنریٹ ہو جائے جب یہ ہلکا اس میں سے کاروما جنریٹ ہوگا تو اس میں ہم دود ایٹ کریں گے جب دود کے ساتھ یہ بوائل ہو جائے گا تو اس میں ہم سیزننگ وغیرہ یعنی سالٹ و وائٹ پیپر وغیرہ سامال کریں گے اور پھر ساس بہت اچھا سا ہلدی سا ساس تیار ہو جائے گا میں تل کر پہ بناتی ہیں کیا بناتی ہیں اب ہم ایٹ پے بتاؤ یا ویسے دونوں بات دو اب ہم ایٹ پے تو میں نے فرس جے بدمی کھیر بنائی تھی مہران کے بدمی کھیر بنائی ثی اوکے liter اور مہران کی بریاںی کیتی مہران کی بریاںی کیتی واسی بنی مہران کی بریاںی کیتی بیف کی دو ویسے بھی اور مہران کا سپائس رگتbol المصور جایے لیکن سم سے اپنے لئے سوچا ہے جمالی بیرانی یہ جب ہو جائے ماری کی سا پید بریانی بندی ہم نے بھی ہماری بریانی اور مہران بریانی ایسا بہت سا پید بھی تیہا کوشن چلی کامل رو پہنچیں واہد سا بستیاری اٹھو چیزیں ماہران کی بریاانی بندی انتظاری ایکٹیوٹس بھی ہماری بریاانی بھی ہیں اور اس کے پر بید بیرانی اور اپنی ریسپی خودی جنریٹ کی دل کو یہاں دیکھیں یہ ہلکا سوتے ہو چکا ہے جو ہم نے میدہ اور آلیو وائل کو ہلکا فرائی کیا تھا اس میں ہی میرے پاس پانسا ایمل دودھ ہے جو میں اس میں ایٹ کرنے جارہوں ہوں ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنے اس کو سٹر کرتے رہنے تاکہ اس میں لمس نہ بنے اس کو یہ رکھ دیجئے اس کو اب ہم کوک کریں گے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ سفید مرچ کا پاورڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک نمک ویسے تو حضب لذت ہے لیکن یہاں پہ نمک جا رہا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ اس کو ہم بوائل ہونے کے لیے رکھیں گے جناب یہ اس طرح یہ بوائل ہوگا جی کنز آپ نیکس ٹواسس پہ آ رہی ہیں نہیں شیف ابھی یہ تھوڑا بوائل ہو جائے دیان ہم لوگ اس میں تھوڑا کلر ہو ہمیں بوائل کرنا ہے جب تک یہ صحیح سے بوائل اس کو لیڈ لگا دیں تاکہ جلدی سے بوائل ہو جائے بوائل ہونے لگے گا تو پھر ہم لیڈ ہٹا دیں گے تاکہ یہ فٹا فٹا ہو جائے یہاں پہ بھی اس کو دودھ کو ہم نے بوائل کرنا ہے تاکہ یہ سوس تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اس کے بعد ہم سٹیک بھی گرل کریں گے اور سبزی بھی ساتے کریں گے تو جناب آپ نے کیا کرنا ہے نیشنل سیٹ آف کلری آرٹس اور ہوتل مینجمنٹ یعنی کہ سکلز ان کے پیج کو وزٹ کرنا ہے لائک ان شیئر کرنا ہے اور ساتھ ساتھ سکلز لینی ہے کیونکہ سکلز لینا ہے بہت ضروری ہنر کے بارے میں کیا کہیں گی مدت سکلز کیوں ضروری ہیں ہمارے لئے ہمیں ضروری ہیں ہمیں ہر چیز میں یہ ہلپ کرتی ہیں مدب ہمیں بہت ساری ہائیجین اور ان سب چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے بہت سارے ہم کھانے بنا رہے ہوتے ہیں اگر ہم سکلز لیں تو ہمیں کسی کی مہتاجی نہیں ہوتی سب سے بڑی بات کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں ایک اون آپ کے اندر کانفیڈنس بیلڈ اپ ہوتا ہے اون کانفیڈنس بھی بیلڈ اپ ہو جاتا ہے اور آپ اپنی اون ریسپیس کو بھی جنریٹ کرنے لگتے ہیں بکوز آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کریں گے تو یہ وہ سب پیس طرح کریں گے اور مزہ بھی آتا ہے یہ ایک طریقے کا گیم ہے آپ جیسے جیسے کھلتے جاتے ہیں آپ کو ہر لیول میں آگے بڑھنے کی مزہ دماغ کھلتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ دیکھیں ہم جو سکھا رہے ہیں لیکن آپ کی اپنا ذہن کھلنا ریسپیس کو جنریٹ کرنا مسالوں کے مزاج کو سمجھنا فوٹ کے مسٹری کو سمجھنا یہ اپنے آپ میں ایک سٹیڈی ہے یہ اپنے آپ میں ایک سائنس ہے کہ کس طرح فلیورز کو مرش کیا جائے کس طرح کون سا کھانا کس طرح رییکٹ کر رہا ہے کس کے کیا کیمیکل رییکشنز ہو سکنے ہیں کس کھانے میں بیکچیریل گروت کس ٹیمپریچر پہ جا کے ہوگی تو یہ اپنے آپ میں ایک سائنس ہے تو اگر ہم فوٹ کو ایک سائنس بولتے ہیں تو غلط نہیں ہے کہ فوٹ ایک کیمیسٹری ہے فوٹ ایک سائنس ہے جناب یہاں پہ دودھ بوائل ہوگیا ہے کنزا یہاں پہ دیکھیں ہم نے پچھتر گرام چینی اور پانسو گرام دودھ کو بوائل کیا آپ جو کہ دودھ بوائل ہو چکا ہے ہمارا نیکس سٹیپ کیا ہے کنزا شیف اس پہ ہم ونیلا ایسنز دال رہے ہیں جناب یہ دیکھیں ہم اس پہ ایک ٹی سپون ہم نے ونیلا ایسنز شامل کیا اور اس کے بعد اب کیا کرنے جا رہے ہیں شیف اس میں ہمیں یلو کلر تھوڑا سا ایٹ کریں گے ٹھیک ہے ہلکا سا یلو کلر ایٹ کیا ہم نے شیف یلو کلر ایٹ کریں گے جناب ہلکا سا اس میں یلو کلر بھی ایٹ ہو گیا اب کیا کریں گے کنزا شیف اس کو مکس کرنا ہے اور جب ہم لوگ اس میں ایگ یوگ جالیں گے تو چولا بند کر دیں گے اگر چولے اگر فلیم آن ہوگی تو وہ پھر پکنا شروع جائے گے وہ کرڑل ہو جائے گی مزہ ہوتا ہے جو سٹوینٹس کام کرے ہوں اور آپ بیچ میں چھوٹے چھوٹے سوال لہ رہے ہوں یہ سوال نہیں لاتے تو پھر میں خود سوال لے کر آ جاتی ہوں میں کہتے ہوں آپ نے پوچھو گے تو پھر میں پوچھ لوں گی سوال شیف اس مانگو میرا بھی ایک پویشن ہے جو ڈائٹ پانچے لوگ ہیں وہ کیسے سٹیکس بنا کریں گے بلکل اسی طریقے سے بنایا ہے اس میں ہوئی گیا ہے ہی دو ٹیبل سپول ہے سوال لہر کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ یہ فلڈائٹ ہے فلڈ پروٹین ہیں اس میں کوئی سترہ کے فیٹ نہیں ہیں یہ تو پروٹین والی ڈائٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کاربز ڈھیلے رہے ہیں کاربز کا معملای ہوا ہے کاربز کیکے ہمیں اینا جی پروڈیوس کر رہا ہوا ہے ہماری باڈی میں اس میں آپ نے کاربز کو اومت کیا ہوا ہوتا ہے شاہب اس میں میں آپ کاربز اور تھوڈا سا پانی ڈالا تھا بیٹھانی ہے کہ ہم اس نے 2 ٹی سپون پر کیا ہے ہمیں یہاں دو ٹی سپون ہے ہم نے یہاں پر کون فلار لیا اس کو ہم نے تقریبا 2 ٹی بل سپون پانی کے ساتھ ڈیزول کیا اور اب ہم اس کو اس میں ڈال کے تھکن کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو اس محلگل کیسے جنریٹ ہونی شروع ہو گئی ہے یہ بڑا اچھا سا جسہ کہتے ہیں نا بڑا سمودھ سی ایک چیز تیار ہورہی ہے ایک مکشور سا تیار ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارا سوس پہ تقریباً تیار ہے اور اس میں ہم چیز ایٹ کریں گے تاکہ ہمارا یہ چیز سوس تیار ہو جائے اور لاسٹ میں اس میں کریم ایٹ کریں گے یہ ہمارے پاس چیڈر چیز ہے پچاس گرام ہم نے اس میں چیڈر چیز ایٹ کی اور ہم اس کو چولے سے ہٹا دیں گے مکس کر کے لاسٹ میں ہم اس میں کریم ایٹ کریں گے دیکھیں گریجولی ہم کون فلاور کو ایڈ کریں گے اکھتا ہم کون فلاور کو سمیڈ نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم نے اس کو اکھتا کون فلاور ڈال دیا تو یہ لنپس پر سکتے ہیں اور ایک سرٹین تھکنس ہوتی ہے وہ آپ کو تھکنس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی سٹیپ پہ جانے پہنچ جائیں گے ہم اس کی تھکنس کو دیکھیں گے اور پھر ہم اس پہ کون فلاور مزید ایڈ نہیں کرنی گے لیکن یہاں پہ دو ٹی سکون کون فلاور پورا چلا چاہے گا ایڈ کر دیں کنزا شیف آپ ہم نے اس کو ایڈ کر دیں گے لیکن ہم نے اس کی تھکنس وڈی کم لے گے چکے تو جلدی کرنے تاکہ ہم لے گا آگے بھی ریسیپی کو شیخو بھی دن کریں شیف آپ ہم نے اس میں ایگ یوگ ڈالیں گے تو ہم نے اس کو فلیم آف کر دیں گے دیکھیں فلیم ہم نے بند کر دیا ساتھ میں ہم اس کو سٹیل کرتے رہے گے لائے مجھے دے دے گا کنسو مجھے دیں سپون مجھے یہ دیں یہ دیکھیں جب اس طرح آپ نے بڑے سوفٹ سے ہلکے ہاتھ سے آپ نے ایک یوک سے اٹھ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے چمچ بھی چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں اگر چلائیں گے تو بھی کرڑل ہو جائے گا کرڑل ہو جائے گا اس میں لنکس پڑ جائیں گے اور آپ کی جتنی محنت ہے وہ زائے ہو جائے یہ دیکھیں دیکھیں بلکل سمودھ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جناب اس کو آپ نے اس طرح چمچ چلاتے رہنا ہے یہ نہیں کنزا اس کو یہ دیکھیں جناب یہ بہت سمودھ آپ کی فیلنگ تیار ہو گئی ہے اور یہاں پہ گناش بھی تقریباً تیار ہے اس کو اس می میں ایٹ کر دیں کنزا اس کو اوپر سے پور کریں گے ٹھیک ہے اوپر سے پور کر دیں ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سوس بھی تیار ہو گئے دیکھیں بڑا پیارا سا سوس تیار ہو گئے چیز سوس اور اس میں ہم گریم اٹ کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس کریم کدھا رہے کنزو جناب یہ رہی کریم اور اس میں ہم تقریباً تین ٹیبل سپون کریم اٹ کرنے جا رہے ہیں ایک دو اور یہ تین اور یہ ہمارا بہت اچھا سا چیز سوس ہو چکا ہے تیار یہ دیکھیں اچھ واو اور یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے ہم گریل کو سٹیکس کرنے جا رہے ہیں گریل کو سٹیک کرنے نہیں جا رہے ہیں سٹیکس کو گریل کرنے جا رہے ہیں بات تو ایک ہی ہے ہمارے گریلر سمال ہو رہا ہے یہ دیکھیں جناب اور یہ ہم نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے اس میں آئل اٹ کیا گریلنگ پین کو گریز کر دیں دیکھیں جناب اور اس میں ہم ایک کرنے جا رہے ہیں سٹیکس کو رکھنے جا رہے ہیں سٹیکس کھانے کے بھی سب کے اپنے طریقے ہیں کچھ لوگ ریئر کھاتے ہیں کچھ میڈیم ریئر کھاتے ہیں کچھ فلڈن کھاتے ہیں کچھ ہارڈن کھاتے ہیں تو ایک آرڈنگلی جس طرح آپ کو سٹیک پسند ہوا آپ نے اس سٹیج پہ اس کو اتار لینا ہے اگر آپ کو ریئر پسند ہے تو آپ دو منٹ میں اس کو آپ نے صرف ٹرن کرنا ہے اور اگین اوپر سے اس کی سیئرنگ ہو جائے گی اندر سے وہ بلکل رہے گا اور آپ نے اس کو نکال لینا ہے تو یہ اپنی ایک جو سٹیکس کی اپنی کیمیسٹری ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ سٹیک سب کا کھانے کی طریقے الگ ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہمارے ریجن میں پسند کیا جاتا ہے بسکلی سٹیک کو فلڈن کھانا پسند کیا جاتا ہے کوئی بھی سٹیک کو ریئر میریم ریئر یا ہاوڈن نہیں کھاتے ہیں بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سے سٹیک کو کھانا پسند کرتے ہیں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ فلڈن سٹیک مل جائے جس طرح ہم گھر میں گوشت بلکل گلاوہ کھاتے ہیں تو میجاریٹی ہوتا ہے یہ کہ جتنے بھی آرڈرز آتے ہیں جو اور ہو گیا تھا لیکن اب یہ دیکھیں یہ کس طرح شرنک ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ شرنک کتنا زیادہ ہو رہا ہے تو یہ حلال گوشت کی بھی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے جب میٹ شرنک ہوتا ہے it means کہ گوشت حلال ہے اور جب میٹ پھیلتا ہے تو it means کہ گوشت it's not حلال میٹ تو اللہ نے بھی بڑی پہچان رکھی ہے گوشت کے حوالے سے کہ ہم کس طرح آئیدہ کہ دیکھیں ہم نے زبیہ ہوتے ہوئے اگر گوشت کو نہیں دیکھا ہے تو how to identify this is a question mark کہ how to identify the meat after cutting جب آپ نے slaughter ہوتے بھی نہیں دیکھا تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ زبیہ گوشت ہے تو یہ دیکھیں یہ جو میٹ شرنک ہوا ہے it means کہ یہ زبیہ گوشت ہے الحمدلیلہ یہ یہ جو میٹ ہے یہ حلال طریقے سے بنایا گیا ہے یہ دیکھیں اس وقت میں اس کو فلیم چینج کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر نظر آسکے پیچھے سے مجھے آواز آئی دیکھیں یہ اتنا آرڈینس کو صحیح نظر نہیں آئے گا ہمارے ناظرین کو جی جناب یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ میں بڑی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ہمارے آرڈینس کو صحیح نظر آنا چاہیے اس کے لئے ہمیں سمان آگے سے ہٹانا پڑے ہمیں برنر چینج کرنا پڑے we don't mind it at all کہ ہمیں آپ لوگوں کو چیز پروپر نظر آنی شاہیے جناب یہ دیکھیں ساتھ ساتھ جناب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم سٹیک کو ساتھ ساتھ یہاں سے ہوا نہیں ہے یہ تو ہم اس کو ہلکا سا پریس کریں گے اور اس کو کوکھونے دیں گے یہ تھوڑا سا اس کو ہیٹ لگے گی تو یہ مزید بہتر ہو جائے گا یہ کریم تیار ہے گنزا تو ہم اس کو بنایں جی شاہ بلائیں گی آپ اپنا کیا لائیں گی پائپنگ بیگ ہاں تو کیا مطلب پائپنگ بیگ ویسے ہم نارمل ہی ہماری کیا پریکٹیس ہوتی ہے جو بٹر پیپر ہوتا ہے ہم بٹر پیپر سے کونز بناتے ہیں اور اس کو پھر ہم فیلنگ کر دیتے ہیں اچھا دیکھیں میرے پاس دو پائپنگ بیگ ہیں ایک میں میں یہ بوسٹن کریم کو فیلنگ کر رہی ہوں اور ایک طرف گناش کو فیل کر رہے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنے مل دیں چھوٹے سے بریک کے بعد جی ناز جین ویلکم بیک اور اس وقت آپ دیکھیں تیاریاں زوروں پہ ہیں جناب اور یہاں پہ آپ دیکھیں کنزہ نے پائپنگ بیگز فیل کر لیے ہیں اور اس وقت وہ کہتے ہیں نا وقت کم مقابلہ سرت ہو والی سی کچھ سیچویشن ہے اور اس کے اقارڈنگ لی ساری چیزیں جلدی 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 لائنہ پھو رہی ہیں جناب تو کوئی اسی بات نہیں ہم آپ کو ویدین ٹائم انشاءاللہ ہر چیز کر کے بتائیں گے یہی تو ہے ٹائم مینجمنٹ ہم سکھاتے یہ چیز ہیں بتاتے یہ چیز ہیں کہ جناب آپ کس طرح اپنے چیزوں کو مینج کرنا ہے اور جناب سکتا نیشنل سیٹ آف کلنری آرٹس سینٹ موٹل مینجمنٹ it's a good choice to learn the culinary basics culinary advance ہم ڈپلومہ کی بات کریں سرٹیفیکیشن کی بات کریں کہ ہم ہسپٹیالیٹی انڈسٹری کی بات کریں اگین وہ نہ صرف آپ کو اسکرس دیتا ہے بلکہ آپ کو وہ پلیٹ فارم بھی فراہم کرتا ہے جس سے آپ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں جناب اور یہ دیکھیں اس وقت ہم اسٹیکس کو کر رہے ہیں ٹرم جناب یہ دیکھیں اس کا بڑا پیارا سا لکا گیا ہے یہ دیکھیں جناب بہت زبردست ہے اس کا اچھا یہاں دیکھیں ہم نے فرائنگ پین رکھا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ٹیبل سپون اوائل اور یہاں پہ ہمارے پاس مکس ویجیٹیبلز موجود ہیں جو کہ ہم اس کی سرونگ میں استعمال کریں گے جناب اس میں ہم نے سیزننگ استعمال کی ایک چھٹکی ہم نے اس میں نمک ایٹ کیا ایک چھٹکی سفید مرچ اور ایک چھٹکی کالی مرچ کا پاودر جناب اور اس کو کیا ہم نے سوس یہ فلیم اگر ہائی ہوتا ہے تو کوئی مزا آتا ہے سبزی ٹاس کرنے میں وہ شون کر کے جو ایک فلیم نکلتا ہے اس کا تو مزا یہ لگاتا ہے یہ دیکھیں جناب یہ ہمارے پاس سبزی ہو گئی ہے سواتے یہ ایک منٹ بیٹا بس یہ میں اس کو لائن اپ پر دوں یہ ہمارے پاس سبزی بھی سواتے ہو گئی ہے جناب اس میں اس میں اس میں ہم سواتے ویجیٹیبل کا اس میں ہم بیچ والا جو اس کا وہ بنایا ہے مولد اس میں ہم سوس ڈالیں گے اور یہ ہماری سبزی ساتھ میں آگئی ہے مزیدار سی اگین فائبر کانٹنٹ دیکھیں لینا آپ بالکل نہ بھولیں جب جب آپ میٹ لے رہے ہیں تو میٹ لیں بلکل آپ کھائیں سبزی کھائیں میٹ کھائیں گوش کھائیں لیکن جو ایک سبزی کا پورشن ہے جو فائبر کا پورشن ہے دیکھیں وہ موزی نہیں ہونا چاہیے وہ بہت ضروری ہے جناب بہت اچھا آ رہا ہے جناب بھی چوکلیٹ والی کو آگے سے کٹ کر دیجئے گا دیکھیں یہ آپ کی آگئی ہے بوسٹن پریم کنزا مجھے وہ چوکلیٹ والا بھی دیجئے ساتھ میں یہ دیکھیں جناب جا گیا آپ کی بوسٹن پریم اس کو یہاں سے لاک کریں ساتھ ساتھ یہ پکڑیں مجھے یہ بھی دوبارہ چاہیے ہوگا یہ دیکھیں جناب اس میں ہم نے یہ چوکلیٹ کیلئے لگائی یہ دیکھیں جناب اس طرح چوکلیٹ کیلئے لگائی اور اگر بوسٹن پریم دیجئے گا یہ دیکھیں جناب یہ جب چلڈ ہو جائے گا تو یہ کوئی مزے گا لگائے گا اوہ مائے گاڈ یہ ہے یہ چوکلیٹ اور جناب اس کے ٹاپ پہ اگین یہ آگیا آپ کی چوکلیٹ یہ کوئی مزے کی چیز ہے یہ بہت ہی مزے کی چیز ہے اور یہ جب چلڈ ہو جائے گا تو کوئی سوچ ہے آپ کی یہ کھانے میں لگائے گا کیا کیا رہے بٹا یہ بلکل کر دیجئے یہ ہمارے پاس چوکلیٹ چپ ہیں جو ہم اس کے ٹاپ پہ اٹ کریں گے کنزو یہ مزے کا ہے بہت مزے کا ہے یہ سب دکھنے میں مزے کا نہیں ہے یہ کھانے میں بہت مزے کا آپ مجھے وہ دے دیں دے دیجئے جناب اور یہاں پہ شوار گلاس وہ شیمپین گلاس جو ہے وہ لے لیں اس میں آپ بنا دیں اور اس کو پھر ٹیبل پہ رکھ دیں ٹھیک ہے اس کی سر آپ وہ کر دیجئے جب تک میں اس کو لائن اپ کر دیں تو جناب یہاں پہ سٹیک کی کیا پوسیشن ہے سٹیک is ڈن واو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سٹیک تیار ہیں جناب یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ سٹیک بھی تیار ہیں اس ہاتھ میں ہمیں مجھے نائف ملے گی بچوں مدد کیا کر رہی ہو میں کنزا کی ہیلپ کرا رہی ہو کیا ہیلپ کرا رہی ہو میں پور کر رہی ہوں اور ڈیکوئر ان کی ہیلپ کر رہی ہوں تو کیسا لگ رہا ہے یہ ڈیزرٹ کیسا لگ رہا ہے بہت یعنی بناوگی کب بناوگی مجھے یہ بتاؤ انشاءاللہ سٹیکڑے کو تصویر ٹیک کرنی ہے سٹیکڑے کو پھر شیف کو کھلانیں گے پھر شیف بتائیں ارے بابا شیف کی کیلوریز بڑھانے پہ لگے رہتے ہیں یہ لوگ کھانے ایک تو بناتے ہیں پہ کہتے ہیں شیف اب آپ ٹیسٹ کر کے بتائیں اب ٹیسٹ کر کے تو بتائیں لیکن شیف کی جو کیلوریز بڑھ رہی ہوتی ہیں اس کا کیا کریں کچھ انجوائے کروں اور اس کو انجیوم کرنے کی کوشش کریں یا اعتدال کے ساتھ اسی لیے میں وانگ بھی کرتی ہوں اور آپ میں نے کلاس میں ہر چیز کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا میں نے کلاس کو صاف کر رہی تو جناب یہ دیکھیں ہمارے پاس بڑا اچھا سکتا دیکھیں بڑا جوسی سا ٹیک تیار ہو چکا ہے اور یہ انین دیکھیں ساتھ میں میں نے تھوڑا سچی کہ ہی ایک نمید نہیں جب اس نے خریف نہیں پڑا کو پڑا اس نے خریف نہیں دیکھیں oh my god it's yum it's yum بیٹے اس کا flame off دیکھیں جناب دیکھیں یہ دیکھیں اروما بھی بہت اچھا رہا ہے اس کا لک بھی بہت اچھا ہے اور یہ دیکھیں جناب بیاںز بھی ہم نے اس کے ساتھ دیکھا بچوں کے تاں کوئی تیار ہو گیا شاید آپ اس کے سوس ڈالیں گے تو یہاں سوس کو دو مجھے پیچھے سے کلر فول یہ چولہ اس کو ہم سیٹ کریں گرم گرم اچھے دیکھیں یہ بڑا اچھا سا سوس اچھے تھوڑے میں یہ ٹھک ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جناب اس کو ہلکا سا ہیٹ دیا یہ واپس سیٹ ہو گیا بہت دیکھیں ڈائیٹ چینج کرنے کے آج جا کے مہجونہ سٹیک بناوں گے آج ان کی ڈائیٹ چینج ہوگی بہت آج مینیو مل گیا ہے مینیو مل گیا ہے تو کب آجیں ہم سٹیک کھانے گے شیف ہم آرے نا ہفتے کو ہم آرے نا ہفتے کو شیف آپ بلکل لائے ہم آرے نا ہفتے کو مل گیا ہے یہ دیکھیں جناب یہ آپ کے پاس چیز سوس یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں بھی آپ یہاں پہ جو جو ویجیٹیبلز میں تھوڑی سی روکی تھی کہاں جو میں نے گریل ویجیٹیبلز تھوڑی سی روکی تھی وہ مجھے دے دیں ویری گوڈ یہ لاسٹ گرنش کے لئے میں نے رکھی تھی اس طریقے سے یہ ہمارے سٹیکس بھی ہو گئے ہیں تیار جناب اور اس کی آپ فائنل گارنش پریزنٹیشن بھی دیکھ چکے ہیں اس کو لے کر چلیں ٹیبل پہ جناب آجو کنزو چل تو جناب یہ دیکھیں اس وقت ہم نے یہ ساری چیزیں تیار کر دی ہیں اور اس کو ٹھوڑا سا ٹھیک ہے تینک یو میداد تو جناب اس وقت آپ کی دیکھیں ہمارے پاس سٹیک بھی تیار ہو چکے ہیں ہمارے پاس بوسٹن چوکلیٹ موس بھی تیار ہو چکا ہے دونوں ریسپیز ہو چکی ہیں تیار اسکلسن کے پلیٹ فارم سے اسکلسن کے کچن سے جناب آپ کے پاس زبردرسی ریسپیز آتی ہیں اور آپ نے ان ریسپیز کو کرنا ہے انجوائے اور بنانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے اسکلسن نیشنل سٹر اف کلری آرٹس این ہوتل مینجمنٹ جہاں آپ کو پروفیشنل سکلس دے رہا ہے وہاں آپ کے گھروں میں بھی آسانی کر دی ہے تاکہ آپ از ا پروفیشنل اپنے کچن کو بھی آرگینائز کر سکیں اور آپ کال کر سکتے ہیں 0311 754557 پہ اور ریسٹریشن کرا سکتے ہیں جناب ہم ہوتے ہیں روزانہ آپ کے ساتھ چھ سے ساتھ اور ہماری پروگرام کے ریپیٹ ٹائم ہے دوپہر ایک سے لے کر دو بجے تک پروگرام میں لہزت بائیس کلسن اور میں ہوں آپ کے اپنی شف فرا تو جناب آپ نے پروگرام دیکھنا نہیں بھولنا ہے اور ہمیں فیڈ بیک بھی دینا نہیں بھولنا ہے اور جناب پھر آپ سے ملاقات ہوگی مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت جب تک کے لیے اللہ حافظ